اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی پہلی لگجیڈی کار خرید نے کی تو مرسیڈیز نے بھی اپنا دعوے دار میدان میں اتار دیا ہے مرسیڈیز بینڈز اے کلاس لیمیزین یہ ریپلیز کرتی ہے دونوں سی اے لے اور اے کلاس ہیچ بیک کو اور بن جاتی ہے سب سے افورڈبل مرسیڈیز ان دا کنفری تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ ڈیل ہے یا پھر کاؤس کم رکھنے کے چکر میں یہاں پہ کچھ کمیاں بھی ہیں چلیے بہتر جانتے ہیں اے کلاس کی خوبیوں اور کامیوں کو اور پتہ لگاتے ہیں کہ کیا آخر آپ کو یہ لینی چاہیے یا نہیں شروعات کرتے ہیں اس کی خوبیوں کے ساتھ اے کلاس بھلے ہی سب سے چھوٹی مرسیڈیز کیوں نہ ہو یہ بات آپ اس کے کیابن ایکسپیرینس کو دیکھ کر نہیں بتا پائیں گے بات مٹیریلز کی ہو لی آؤٹ کی یا پھر فیچرز کی سبھی ماملے میں اے کلاس ایمپریس کرتی ہے سٹیرنگ ویل، ڈور پیٹس، ایسی ایونٹس اور بٹنس سوہے ٹچ پونٹ کی کالٹی بڑی پریمیم ہے اور پھر آتا ہے وہ اوپن پور ووڈ پریم کیونکہ ڈاش بورٹ کو اور بھی کلاسی بنا دیتا ہے اے کلاس میں آپ کو مہنگی مرسیڈیز جیسے دو بڑے سکرینز بھی ملتے ہیں اور انفوتینمنٹ والا سکرین تو ٹچ انپوٹس بھی لیتا ہے اس کے علاوہ آپ سٹیرنگ ویل کے ٹچ پیٹس، سینٹر ٹریک پیٹس یا پھر وائس کمانڈز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فیچر ہائلائٹس یہاں پہ ہیں پاورڈ فرنٹ سیٹس، ویڈ میمیری فانکشن، 64 کلٹ ایمبینٹ لائٹس جو کی ایسی وینٹ تک میں انٹیگریٹڈ ہیں ڈویل زون کلیمیٹ کنٹرول، ایک وائیلیس چارجر اور ایک سنروف اور کنیکٹڈ کار ٹیک کے ساتھ آپ ایمازون ایلیکسا یا پھر گوگل ہوم ڈیوائیسے سے بھی اس کو ٹریک کر پائیں گے لیکن ہاں اس کے سپیکرز کی ساؤنڈ کولیٹی بڑی ڈسپوائنٹنگ ہے اب سی ایلے سے لوگوں کو بڑی شکایت تھی کہ اس کے ریئر سیٹس پہ سپیس کم تھی ایک لاس میں وہ شکایت دور کر دی گئی ہے اس کے ریئر سیٹس پہ دو جنوں کے لیے دیسنٹ سپیس آفر کی جا رہی ہے یہاں پہ نی روم، لیگ روم اور ہیڈ روم 6 فٹ تک کے لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا ہاں انڈر تھائی سپورٹ تھوڑا کم ہے لیکن بچے اور کافی حد تک بڑے بھی سیٹی جانیز میں کمپلین نہیں کریں گے ایک لاس لیمزین میں آپ کو دو اینجن آپشنز ملتے ہیں پیٹرل اینجن بھلے ہی 1.3 لیٹر ٹربو کیوں نہ ہو وہ 163 پی ایس پار بناتا ہے یہ کوئی ایکسائٹنگ پرفارمنس تو ڈیلیور نہیں کرتا لیکن ہاں اوے ٹیکس میں آپ کو کبھی بھی پار کی کمی محسوس نہیں ہوگی ڈیزل اینجن 2 لیٹر کا ہے اور زیادہ ٹورک اور پار بناتا ہے لیکن ایک لاس فن ٹو ڈرائیو ہے اپنی ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ کونرز کے صرف بڑی سٹیبل رہتی ہے اور اس لیے آپ اچھی سپیڈز کو کیری کر پاتے ہیں سٹیرنگ فیڈبیک بھی آپ کو یہاں پہ اچھا ملتا ہے اس لیے چلاتے ہوئے کونفیڈنس بھی زیادہ رہتا ہے تو اگر آپ اس کو کسی ٹویسٹی روڈ یا پھر ہل سٹیشن پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو گاڑی چلانے میں بڑا مزا آئے گا لیکن اگر آپ اپنی ایک لاس سے اور بھی زیادہ پرفارمنس کی امیر لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہے اے ٹھرٹی فائیو اے اینجی لینے کا یہ انڈیا میں ہی اسیمبل کی جا رہی ہے اس لیے اس کی قیمت بھی 56.24 لگ ہی رکھی گئی ہے اس میں آپ کو ملتا ہے ایک 2 لیٹر کا تربو پیٹرول اینجن جو بناتا ہے 306 پی ایس اف پار اور 400 نیوٹن میٹر کا ٹاک اور یہ سٹانڈرٹ ایک لاس کی طرح فرنٹ فیل ڈرائیو نہیں بلکہ آل ویل ڈرائیو ہے اور تو اور اس میں آپ کو ایڈاپٹیف سسپینشن بھی ملتا ہے ایک لاس کے ساتھ مرسیڈیز آپ کو 8 سال کی وارنٹی دے رہا ہے اس کے اینجن اور ٹرانسمیشن پہ جو کی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہے اور یہ وارنٹی سیکنڈ ہائٹ اونرز کو بھی ٹرانسفریبل ہوگی تو آپ بے جھجک ہو کے ایک کلاس کو لمبے ٹائم کے لیے بھی اون کر سکتے ہیں اور اس کی ریسے والیو بھی آپ کو صحیح ملے گی یہ تو ہو گئی ایک کلاس کی خوبیاں چلیے اب اس کی خامیوں کو جانتے ہیں ارے ایک منٹ خامیاں بتانے سے پہلے آپ فٹا فٹس ویڈیو کو لائک کر دیجے اور ہاں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کار دیکھو کو سبسکرائب بھی کر لیجے اس سے ہمیں کافی سپورٹ ملتا ہے اب ویسے تو انڈرسٹیٹڈ ڈیزائن اپنے آپ میں ایک کون نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنی پہلی لجیری کار سے زیادہ ایکسائٹنگ ڈیزائن کی امید کرتے ہیں ایک ایسا ڈیزائن جسے لوگ مڑ کے دیکھیں اور اس معاملے میں ایک کلاس تھوڑی ٹھیکی بڑھ جاتی ہے اس کے لکس بڑے ہی سٹل ہیں اور اٹینشن گراب نہیں کرتے جیسے کہ BMW 2 سیریز کے کرتے ہیں اور پھر کلر اوپشنز بھی آپ کو یہاں پہ بیلکل ہی بیسک ملتے ہیں جیسے کہ بلو دو الگ شیڈ کے سلور وائٹ گری اور بلک ایک کلاس کی ریئر سیٹس یوزیبل تو ہیں لیکن اپنی نام کی طرح یہ کوئی لیمزین ایکسپیرینس ڈیلیور نہیں کر پاتی بیسک پیچرز جیسے کہ AC vents, armrest with cup holders اور type 3 phone chargers ہی ملتے ہیں نہ سیٹس کا کوئی ایجسمنٹ ہے نہ ہی انفوٹینمنٹ کے لیے کوئی کنٹروز یہاں تک کی دور پیٹس کا ڈیزائن بھی بڑا ہی بیسک ہے اور حالکہ ایک کلاس میں سنبروف تو ہے لیکن وہ پانرومک نہیں ہے تو اس کا لفت ریئر سیٹ کے پیسنجرز نہیں اٹھا پاتے اور پھر اس کا رائٹ کمفرٹ اب یہاں کو کشن تو کرتا ہے گڑنوں پہ سے لیکن اس کو بھی پلش یا پریمیم نہیں بول سکتے ایک کلاس پہ وہ سبھی خوبیاں ہیں جو آپ ایک لکجری کار میں ڈھونتے ہیں سب سے افورڈبل مرسیڈیز ہونے کے باوجود بھی اس میں کوئی بھی شارٹ کٹس نہیں لیے گئے ہیں اور یہ ایک پروپر لکجری ایکسپیرینس ڈیلیور کرتی ہے ہاں اس کے لکس اور یا سیٹ ایکسپیرینس اور اچھے ہوتے تو تو یہ ایک لا جواب چوائز بن جاتی لیکن اس کے باوجود بھی ایک لاس ایک فرس ٹائم لکجری بائر کے لیے ایک اچھا اپشن ثابت ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی